کیا حال ہے دوستو ایک بار پھر سے میں روشیر آپ سبیر کا سواگت کرتا ہوں میری ایک اس نئی سیریز کے اندر جس کے اندر میں ایکسل کی کلاسز شروع کر رہا ہوں اور اس کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایکسل سے ریلیٹیڈ کونسپٹ اور پورے ایکسل کو سمجھیں گے جس میں ہر طرح کی کلاسز ہوں گی الگ الگ فارمولاس کو ہم سمجھیں گے الگ الگ کلاسوں کے اندر اور کل ملا کر لگ بگ لگ بگ یہ آپ کا پچیس کلاسوں کا پورا کورس ہے اور ہر ویڈیو میں ہم لگ بگ لگ بگ اس کی ایک کلاس کو کور کرتے ہوئے چلیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اور ہماری آج کی اس کلاس میں جو ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں وہ یہ سارے ٹاپک ہے جو کسی بھی شروعاتی ایکسل یوزر کے لیے ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلی بات اگر آپ ایکسل شروع شروع میں سیکھنا شروع کر رہے ہیں اور آپ ایکسل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں تو سب سے پہلی بات ایکسل ہوتا کیا ہے تو عام بھرشہ میں اگر ہم کہیں تو ایکسل حالکہ یہ ایک اس کی پروفیشنل ڈیفنیشن بھی ہے تو ایکسل ایک طریقے جہاں سپیرڈ شیٹ پروگرام ہوتا ہے اور عام طور پر یہ بڑے بڑے ڈیٹا اینٹری سسٹمز کو مینج کرنے کے لیے یا اینٹریہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کو الگ الگ طرح کے انٹیٹی ریلیشن اور دوسرے طرح کے موڈیولز میں سپریٹ کر کے مینج کر سکتے ہیں ایکسل ایک طریقے کا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں ڈیٹا بیس منیجمنٹ سوفٹ ویئر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم بڑے بڑے ڈیٹا بیس کو مینج کرتے ہیں اور کافی انٹیلیجنٹ ورک کے لیے ڈیٹا بیس میں جو آپریشن ہونی چاہیے انٹیلیجنٹ آپریشن اپلائی کرنے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایکسل کو بہت بڑے پہمانے پر یوز کیا جاتا ہے دوستو ایکسل کو جاننے کے بعد سب سے ضروری چیز کی ایکسل کو ہم شروع کیسے کریں یا ایکسل پہ اگر کوئی بھی کام ہمیں شروع کرنا ہے تو وہ ہم کیسے شروع کریں اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو ایکسل سٹارٹ کرنا پڑے گا تو دوستو میں آپ کو جس ایکسل کے اوپر یہ سکھا رہا ہوں وہ ایکسل ایم ایس آفیس دوہزار سات کا ہے یعنی کی ایم ایس آفیس دوہزار سات کا جو ورزن ہے اس پر میں یہ ایکسل آپ کو سکھا رہا ہوں اور اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر میں مائیکرو سافٹ آفیس انسٹال کر رکھا ہے تو ایکسل کو شروع کرنا بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے آپ سیدھے اپنے کمپیوٹر میں اگر آپ وینڈوز آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں تو آپ وینڈو بٹن پریس کر کے آر بٹن پریس کریں گے اور اس کے اندر آپ سیدھے سیدھے ایکسل ٹائپ کریں گے ای ایکس سی ای ایل اور انٹر پریس کر دیں گے یہاں پر ایکسل چالو ہو جائے گا اور یہ آپ کا ایکسل کا سکرین کھل گیا جس میں بائی ڈیپولٹ تین چھیٹے ہوتی ہیں الگ الگ اور یہ سب کیا ہے یہ سب یہ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن ابھی سمجھئے کہ ایکسل کو ہم نے شروع کیسے کیا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے ادروائیس ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سٹارٹ بٹن میں آئیے اس کے بعد آپ آل پروگرام میں آئیے آل پروگرام کے بعد آپ مائکروسافٹ آفیس میں آئیں گے اس پیکیج کے اندر جتنی بھی سوفٹ ویر ہے یہ وہ سارے دکھا دیتا ہے اور اس کے بعد آپ مائکروسافٹ ایکسل کھولیں گے تو یہ یہاں پر ایکسل کو اپن کر دے گا اس طریقے سے ہم کبھی بھی ایکسل پہ کوئی کام کرنا چاہیں یا کوئی بھی نیا کام شروع کریں تو کر سکتے ہیں اور جیسا کی ابھی میں نے آپ کو دکھایا تو ایکسل کے اندر ہمیں بائی ڈیفالٹ صرف تین شیٹ ملتی ہے حالکہ جس فائل پہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں بہت ساری شیٹیں ہیں تو یہ سب چیزیں بھی میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے نئی نئی شیٹیں ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ ایکسل جب آپ کھولتے ہیں تو یہ ایک سکرین نظر آتی ہے آپ کو سامنے میں اور اس سکرین میں ان سب چیزوں کو کیا کیا کہا جاتا ہے ذرا ہم پہلے اسے سمجھتے ہیں دیکھئے ایکسل کا جو پروگرام ونڈو ہوتا ہے ایکسل کی جو ونڈو ہوتی ہے جس میں یہ کھولتا ہے اس میں ہر ایک اپشن کو ایک سپیشل نام سے پکارا جاتا ہے جیسے جو سب سے اوپر یہاں آپ کو دکھ رہا ہے ایکسل کلاسز مائکروسافٹ ایکسل لکھا ہوا یہ سکرین ایک لائن جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں پروگرام کا ٹائٹل بار کیونکہ اس میں آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کونسا پروگرام ہے اور کونسا فائل آپ نے اسے سیو کر رکھا ہے اور اس کے اسی ٹائٹل بار کے سب سے لیفٹ سائیڈ میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا آفیس بٹن آفیس بٹن کے اندر کچھ بنیادی اپشن جو کی کمپیوٹر پہ پر فارم کیے جاتے ہیں وہ سارے اپشن اس کے اندر ہوتے ہیں ساتھی ساتھ ایک اس طرف سیکشن ہوتا ہے جس میں ہمیں recently open document ملتے ہیں یعنی حال فلال میں جو بھی آپ نے document کھولے ہیں وہ سارے یہ اس کے اندر دکھا دیتا ہے اور بھی کوئی دوسرا document کھولنا ہو تو آپ open سے کر سکتے ہیں یہ سارے functions ویسے ہی work کرتے ہیں جیسے notepad یا paint میں آپ لوگ use کرتے ہو یہ سارے option آپ کو office button کے اندر ملتے ہیں ساتھی ساتھ excel سے related کسی بھی setting کو آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کو excel option کے اندر میں ملتا ہے office button کے ہی ٹھیک سائیڈ میں یہ ایک area ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں quick access tool bar کئی باری کیا ہوتا ہے کچھ option ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت بار use کرنے ہوتے ہیں اور وہ option ان سب optionوں کے اندر گھس کے ملتے ہیں تو میں اگر کوئی ایک ایسا option ہے جو بار بار use کرتا ہوں اور اس option کو بار بار use کرنے کی وجہ سے میں اپنا کافی time waste کرتا ہوں کیونکہ وہ کافی اندر جا کے ملتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا shortcut مجھے یہیں مل جائے جیسے کی open کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر آنا پڑے گا پھر ہم open میں آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ اس option کا shortcut یہیں پہ مل جائے تو اس quick access tool bar میں ہم یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں اس کو کرنے کے لئے یہ جو ایک downward arrow آ رہا ہے اس پہ آپ click کریں گے اور جو بھی option آپ چاہتے ہیں وہ سارے آپ لگا لیں گے تو quick access tool bar میں اگلی بار سے وہ ساری option آپ کو ملیں گے اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو اگلی بار سے وہ option آپ کو نہیں ملیں گے میں نے undo اور redo کے ہی یہ دونوں option لگا رکھے ہیں اور title bar کے ہی right side میں minimize, maximize اور restore اور close کا option ملتا ہے ٹھیک title bar کے نیچے یہ آپ کو menu bar ملتا ہے اور کام کرنے کے لئے اس میں آپ کو الگ الگ طرح کے menu مل سکتے ہیں جیسے home menu insert menu page layout formula bar data review view یہ اس کے basic menu ہے جو آپ کو کسی بھی computer پہ مل سکتے ہیں developer tab یا اور بھی کسی طریقے کا اگر menu آپ کو ملتا ہے تو وہ کسی special computer میں الگ سے additional ہو سکتا ہے حالکہ excel کے اندر فیلحال view تک ہی ہوتا ہے الگ الگ menu ہوتے ہیں اور سبھی طرح کے menu میں الگ الگ tabs یا section آپ کہہ سکتے ہو جیسے home کے اندر clipboard font alignment number style cell editing یہ سارے اس کے الگ الگ tabs ہوئے insert میں بھی اسی طریقے سے الگ الگ tabs ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر الگ options ہوتے ہیں تو یہ آپ کا جو ٹھیک نیچے ہے اس کو ہم کہتے ہیں menu bar اور یہ آپ کے سارے الگ الگ tabs ہوتے ہیں آپ چاہو تو انہیں رکھ بھی سکتے ہو یا چاہو تو آپ ان کو hide بھی کر سکتے ہو hide کرنے کے لئے آپ menu bar پہ right click کروگے اور یہ ribbon bar ہوتا ہے جس کے اندر الگ tab ہوتے ہیں آپ minimize بھی کر سکتے ہو minimize کرنے سے وہ ہے ابھی بھی پر وہ تھوڑے سمیں کے لئے ہی ہوتا ہے جب تک آپ ان میں سے کس option پہ click کرتے ہیں اگر آپ کو دوبارہ چاہیے تو right click کریں اور minimize the ribbon پہ سے یہ ہٹا دیں گے تو اب یہ ribbon دوبار آ جائے گا اس ribbon کے ٹھیک نیچے یہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں address bar یہاں پر دکھا دیتا ہے اور اس کے ٹھیک نیچے اب یہ جو ہے یہ پورا جتنے بھی آپ کو اوپر ABCD یا نمبر دکھ رہے ہیں یا یہ لائنیں آپ کو دکھ رہی ہیں تو یہ ہمارا main working zone ہوتا ہے یعنی اسی کے اوپر ہم اپنا main کام سارے operation انہی کے کتاب کا ایک page آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی کتاب میں ایک page ہوتا ہے ویسے ہی ادھر بھی بہت ساری sheet ہوتی ہے اور یہ ساری sheet کسی ایک file میں save ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں workbook یہ workbook ہوئی اور اس کے اندر یہ ساری الگ sheet یں اس ki worksheet ہی work sheet ایک page کی طرح ہے اور ایک book کسی کتاب کی طرح ہوتی ہے جو آپ کی work sheet ہوتی ہے یہ الگ الگ raw اور کال مو کے collection سے بنتی ہے جس کے اندر ہم data کو separately maintain کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا topic ہے میں نے آپ کو بتایا raw کیا ہوتا ہے worksheet کیا ہوتی ہے workbook کیا ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے کی cell کیا ہوتے ہیں تو cell وہ position ہوتی ہے جس میں ایک particular column اور particular raw دونوں ایک دوسرے کو ایک special position پر کاٹ رہے ہوتے ہیں یہ اس special position پر ایک دوسرے کو location ہوتی ہے sheet پر جس کا ایک address ہوتا ہے جس کا کوئی address بن سکتا ہے اگر میں cell کی بات کروں تو یہ address bar میں بتاتا ہے i17 مطلب ابھی آپ جس location پر کھڑے ہیں وہ location ہے i column 17 raw یہ چیز ہمیں دھیان میں رکھتے ہوئے چلنا ہوتا ہے کہ کسی بھی cell کا کیا address ہے excel میں اگر آپ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ MS office 2007 پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کل ملا کر جو raw مل سکتی ہے وہ ہوگی 10 48 576 اور کل ملا کر جو column آپ کو ملیں گے وہ ہوں گے 16 384 تو اس طریقے سے آپ کی sheet ہوتی ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے میں جیسے کی آپ نے دیکھا کہ ایک cell کا size ایک ہی cell ہے یعنی میں اس میں کچھ type کر سکتا ہوں تو ایک ہی cell تک پر اگر مان لیجئے اگر آپ ایک یا دو یا تین یا چار یا جتنے مرجی cell آپ چاہ ہو رکھ نا چاہتے ہو اور ان کو آپ ملا کر ایک ہی cell بنانا چاہتے ہو تو اس کام کو ہم کہتے ہیں data کو merge کرنا raw اور column کو مجھے ان چار cell کو ملا کر ایک cell بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے cell کو merge کرتے merge کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے home میں آئیں گے اور home میں آکر ادھر یہ option ہے merge کا merge والے option پہ اس downward arrow پہ آپ کلک کریں گے اور یہ option ہے merge and center کا تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے اور یہ چاروں cell مل کر ایک cell بن گیا ctrl z یا undo کرنے سے یہ واپس ہی ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چاروں cell merge نہ ہو بلکہ ایک line ایسے اور ایک line ایسے یعنی horizontally merge ہو اور column میں merge نہ ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے آپ سوری آپ چاہتے کی column merge ہو جائے پر یہ دونوں line merge نہ ہو تو میں ایسا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ یہاں آ کر merge across use کر سکتے ہیں تو اس میں اب یہ بیچ والی line ہی merge ہوتی ہے پورا merge نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اب ہی جو جب آپ لکھو گے وہ side میں آئے گا اور merge and center کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تو جو بھی آپ لکھتے ہو وہ center میں آتا ہے بس اتنے کا فرق ہے دونوں میں ہلا کی option دونوں same ہے اور اگر آپ ایک بار merge کر چکے ہو اور یہ merge ہٹانا ہے تو آپ یہ سے unmerge کروگے تو یہ unmerge ہو جائے گا دوبارہ سے آپ اس لکھ بیسا ہی ہو جائے گا excel کے اندر آپ کوئی بھی data simply رکھ سکتے ہیں 10 20 اور اس طریقے سے کچھ بھی data آپ maintain کر سکتے ہیں اور اس کو cut copy paste کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ بیچ میں کلک کر کے آپ اس طریقے سے select کر لیتے ہو اور جس طریقے سے control x سے cut کر کے آپ کسی دوسری جگہ پہ paste کر دیتے ہو یہ بھی کیا جا سکتا ہے یا copy کر کے کسی دوسری جگہ پہ paste کرنا چاہو تو یہ بھی کیا جاتا ہے اور اگر آپ ایسے کسی دوسری طریقے میں movement دیکھ نہ چاہو تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ ایک ڈیٹا بنانے کے بعد آپ اس کی لائن پر ماؤس رکھ کر اور button پریس کریں گے اور پھر آپ اس اٹھا کر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرف پہنچ جائے گا یہ آپ کا کام ہو گیا ایکسل کے اندر میں نے آپ کو اتنا بتایا کہ یہ ساری الگ شیٹے ہوتی ہیں اور یہ آپ کا ایک سپینر ہوتا ہے سپینر سے آپ اس طرح سے کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اس طرف بھی آپ کو سپینر ملتا ہے ادھر بھی اوپر نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ہی ٹھیک نیچے ایک ہوتا ہے اس کا status bar status bar کیا کرتا ہے عام طور پر یہ بتاتا ہے کہ آپ کے شیٹ میں کیا کوئی error ہے یا شیٹ آپ کی use کے لئے ready ہے یا نہیں آپ نے جو چیز select کر رکھی ہے اس میں average کیا بنتا ہے count کیا بنتا ہے sum کیا بنتا ہے کتنا آپ نے zoom کر رکھا ہے یا اس کو minimize کر رکھا ہے یہ ساری باتیں ہی آپ status bar جانکاری دے دیتا ہے کس چیز کا کیا حساب کتاب بن رہا ہے اب ہی اپنے جو topics دیکھے ہیں وہ ہے یہ excel کی program وینڈو کیا ہوتی ہے اور movement اور copy paste میں نے آپ کو بتایا copy paste کے اندر اور بھی دوسرے بہت سارے option ہوتے ہیں سرپ simple paste نہیں اور بھی دوسرے طرح کے paste ہے یہ سارے ہم سمیں کے ساتھ دھیرے دھیرے دیکھیں گے جیسے جیسے ان کی use آئیں گے ویسے آگے جو ہے ڈیٹا کو format کرنا دیکھتے ہیں مال لیجیے آپ نے کوئی بھی simple سا ڈیٹا ڈالا اور اب آپ اس میں کچھ design وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں سے font والا section alignment والا section use کرتے ہوئے الگ الگ طرح کی formatting کر سکتے ہیں سنٹر اور یہاں بھی سنٹر میں نے کر دیا یہ data میرا سیل کے بلکل سنٹر میں آگیا مجھے اسے dark کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کا side تھوڑا بڑا ہو جائے اور اس کا color red ہو جائے تو اس طرح کی formatting ہم یہاں سے possible کر سکتے ہیں alignment کس طریقے کا رکھنا ہے آپ یہ بھی چاہیں تو set کر سکتے ہیں تو اب اگلی بار سے بلکل ویسا ہی آئے گا پر height تھوڑی کم پڑ گئی تو یہاں سے height ٹھیک کر دیتا ہوں الگ الگ طرح سے formatting والے option ہے آپ ان سب کو use کر سکتے ہیں اور اپنے data کو format کر سکتے excel عام طور پر جس کام کے لئے سب سے زیادہ use ہوتا ہے وہ ہے automation automation کی وجہ سے excel کا اتنا زیادہ craze ہے اور اسے اتنا زیادہ use کیا جاتا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے آپ excel کو صرف ایک کام کر کے بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ باقی سارے کام خود بخود کر دیتا ہے جس کو آپ ابھی سمجھیں گے ان example کی مدد سے کی کیسے ہم کافی ساری گنتیاں ڈالنا چاہتے ہیں تو type نہ کر کے بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں یا دنوں کی منت بتائیے فاصلہ لے کر چلیں گے تو اسی حساب سے یہ پھر آگے drag کرنے پر اس کو ہم drop and drag کہتے ہیں drag کرنے پر چیزیں fill کرے گا اگر 10 کا پاکڑا لے کر چلتے ہیں پانچ کا تو پھر یہ اسی حساب سے نیچے کی طرف fill کرے گا جس طریقے سے میں صرف یوز ہوتا ہے ہم نے شروع کے فارمولے بتا دیئے اور پھر بعد میں درگ کرنا ہے باقی لوگوں کا کام یہ دیکھ لے گا اب جیسے آپ نے نمبروں کی سیریز بھری ویسے ہی آپ دنوں کی سیریز بھر سکتے ہیں دنوں کی سیریز بھر نے کے لیے میں نے یہاں تو دوبارہ سے وک شروع ہو جائے گا اس کو میں سمال میں بھی کر سکتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر سنڈے بتایا اور اب میں اسے نیچے درگ کر دیتا ہوں تو یہ اسی حساب سے لے کر چلے گا اور جیسے میں نے یہاں پر دنوں کی سیریز بھری ویسے ہی میں منس کی سیریز بھی بھر سکتا ہوں منس کی سیریز بھر نے کے لئے آپ پہلا منس بتا دیں گے اور اس کے بعد آپ اسے نیچے ڈریک کر دیگ تو یہ باقی سارے منس اپنے آپ ہی بھر دے گا آپ اسے بھی سمال میں یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ سیدھے جین لکھ کر اس کو نیچے کی طرف ڈریک کر دیجئے یہ آپ کا کام کر دے گا اس کے علاوہ آپ یہاں پر تاریخوں کی سیریز بھر بھر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے سب سے پہلی تاریخ بتائی جولائی ایک دو ہزار سولہ اس کے بعد تاریخ پہلے بتائی تھی اب دو بتا دیا اور سولہ تو اب جو آپ اس کو نیچے ڈریک کریں گے تو آگے یہ ایک ایک دن کا ڈیفرنس لے کر چلے گا اگر آپ مہینوں کا ڈیفرنس بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ڈیٹ رالنگ ایسے اس کے بعد آپ نے اگلے مہینے کی ڈیٹ بتا دی اور اب آپ ان دونوں کو سیلکٹ کر کر دو گے یہ آپ کی ڈیٹ بھر دے گا جگہ کم ہونے کی واجہ سے یہ دکھا رہا ہے ہیش تو آپ یہ کلک کر کے آپ اس کو آگے کھیچ دیجئے یہ جگہ پوری مل جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا جیسے آپ نے ڈیٹ کی سیریز بھری ویسے ہی آپ ٹائم کی بھی سیریز بھر سکتے 10 ایم میں نے یہاں پر دکھایا اس کے بعد میں نے 11 ایم دکھا دیا ہے تو 2 کے حساب سے اور بھی دوسرے دیفرنس دیئے ہیں تو اسی حساب سے یہ لے کر چلتا ہے اگر آپ کو ڈیٹ short میں نہیں long میں چاہیے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ پہلے اپنی شروعات کی ڈیٹ ڈالیے جو بھی ہے اور اگر آپ اس کو دوسری ڈیٹ بتائیے دوسری ڈیٹ ہے 7 2016 یعنی جولائی 2016 اسے بھی میں لنگ ڈیٹ کر دیا اور اب آپ ان دونوں کو نیچے ڈریک کر دیں گے تو یہ لنگ ڈیٹ میں ہو جائے گا جو اس سے پہلے اللہ فورمیٹ تھا وہ small date کا فورمیٹ تھا direct جو میں ڈالا تھا یہ سارا small date کا format تھا اب ہم نے دیکھا days کی سیریز دیکھنا number کی سیریز بھرنا month date short date long date اس کے علاوہ excel کے اندر کئی باری ہو سکتا ہے آپ ضرورت پڑے ہوتا ہے کئی باری جیسے آپ بار بار ایک ہی طرح کی list use کرتے ہو جس میں ایک ہی جیسے item ہوتے ہیں یا مال لی جیے آپ ایک ہی طرح کی list use کرتے ہو جس میں بار بار انہی بچوں کے نام ہوتے ہیں اور آپ کو ہر ہفتے انہی لوگوں کی attendance یا نام میں بتاؤں اور اس کو میں نیچے drag کر دوں تو اپنے آپ باقی سارے بچوں کا نام یہ لے لے تو اس طریقے کے کام کرنے کے لئے پہلے تو آپ وہ سارے نام ڈال دیں گے جتنی بھی ہوتے ہیں اور ایک بار تو آپ کو کم سے کم پورا ڈال نہ پڑے گا اور سبھی کے نام میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں اس طریقے سے آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب اگلی بار سے مجھے کبھی بھی اس ڈیٹا میں جرورت پڑے اس ڈیٹا میں سے یا یہ ڈیٹا ہی چاہیے ادھر مجھے یہ لسٹ بھر نہیں تو میں صرف ایک کا نام بتاؤں جیسے کنال کا اور اس کو پھر میں اگر نیچے ڈرائگ کروں تو باقی سب کے نام یہ بھر دے ابھی تو یہ کوپی پیسٹ کر دے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہ سارا سیلیکٹ کریں گے اس کو ہم بولتے ہیں کسٹم سیریز یعنی اپنے حساب کی سیریز بنانا اس میں آپ آئیں گے ان سب کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ آنا ہے یہاں آفیس بٹن میں اور اس کے بعد آپ آئیں گے excel option میں excel option کے اندر یہ option ہے edit custom list کا یہاں پر آئیں گے اب دیکھئے جو آپ نے سیلیکٹ کر رکھا ہے c31 سے لے c41 تک وہ یہ مجھے دکھا رہا ہے آپ اسے import کر دیجئے تو یہ دیکھئے یہ ساری چیز یہاں پر آگئی اور اب آپ اسے add کرا دیں گے ok کر دیں گے اور پھر ایک بار ok کر دیں گے اب اگر آپ کے پاس یہ نہیں بھی ہے اور اب آپ کنال کو ڈالتے ہیں اور کنال کے بعد آپ جب اسے نیچے کی طرف ڈراغ کریں گے تو یہ اپنے آپ ہی سارے بچوں کی سیریز یا سارے ناموں کی سیریز یہ بھر دے گا اس طرح سے ہم اپنے حساب کی کوئی نہ سکتے ہیں اور پھر ہم اس پہ drop and رائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری اس نئی ایکسل کی سیریز کی پہلی کلاس ہوگ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں ہم نے جو ٹاپکس کور کی وہ یہ سارے ٹاپکس تھے جو کہ بہت اتنے کمپلیکس بھی نہیں ہے پر اصل میں یہ پورا ایکسل ہے یہ پورا ایکسل اس لئے کیونکہ آپ نے یہ سیکھا سیریز ڈالنا یا drop and drag یہ ہی آپ اب last class تک کروگے ایک کام کرنا اور اسے نیچے drag کرنا تو اس sheet کے ساتھ آپ practice کریے ایک practice file آپ چاہیں تو مجھے مجھ سے ایک request mail send کر کے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ file نہ ہو تو آپ اس پر practice کر سکتے ہیں ملتے ہیں اب ہم اپنے سیدھے اگلے tutorial میں تب تک